اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوان میں ہوں وری شاز الفقار سب سے پہلے ہیڈلائنز سپریم کورٹ نے پانیما کیس کا فیصلہ سنا دیا وزیر آزم کے سر پر لٹکتی ناہلی کی تلوار ٹل گئی عدالت کا شریف خاندان کے خلاف کرمینل جے آئی ٹی بنانے کا حکم نواز شریف اور بیٹوں کو پیش ہونے کی ہدایت دو ججز کا اختلافی نوٹ وزیر آزم صادق اور امین نہیں رہے ناہل ہونا چاہیے پانیما کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے نے جادو کر دیا نون لیگ کے متوالے خوش تو پی ٹی آئی کے کھلاڑی بھی نحال لیگی کارکنوں کے بھنگرے مٹھائیاں تقسیم کی بنی گالا میں کپتان کی ٹیم نے بھی گلاب جامن کھائے مسلم لیگ نون آج یوم تشکر اور تحریک انصاف آج یوم نجات منا رہی ہے کپتان نے پھر وزیر آزم سے استفعہ مانگ لیا بولے تحقیقات تک عہدے سے الگ ہو جائیں آصف زرداری نے بھی وزیر آزم سے کرسی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا کہا جونئر ججز نے قوم سے مذاق کیا سینئر ججز کے مطابق وزیر آزم صادق اور امین نہیں رہے کہ یہ ظاہر ہو گیا ہے پورے پاکستان کو پتہ پڑ گیا ہے کہ میاں صاحب کی وہ شکل نہیں ہے جو میاں صاحب آج تک دیتے رہے ہیں کہ شریف ہوں گلی گلی مشور ہے نواز شریف چور ہے پیرمہ کیس کے فیصلے پر شہباز شریف کی وزیر آزم کو گلے لگ کر مبارک باد مریم نواز نے بھی فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کیا نواز شریف صادق اور امین ہے استفعہ کیوں دے نون لیگ کا مخالفین کو جواب کپتان دیوانے اور احمق ہیں زرداری صاحب کو کام نہیں کھانا آتا ہے لیگیوں نے اس آپ چکا دیا قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا دھواندھار خطابات کا امکان نمران خان بھی آئیں گے ارکان سے مقاطب ہوں گے کراچی میں نون لیگی کارکلوں کے جشن میں آتش بازی کے دوران دھماکہ آگ بھڑا کٹھی پانچ افراد زخمی پانچ افراد زیر حراست نیو کراچی اور گلوگ میں سرچ آپریشن پچپن مشتوبہ افراد زیر حراست مختلف علاقوں سے ٹارگٹ کلر گینگ وار کمانڈر سمیت تین ملزمان گرفتار منڈی بہاودین کے علاقے کالا شادیاں میں فائرنگ یوسی کاؤنسل شیئرمن جمشید تارر جہاں بہاق تین ساتھی زخمی ہو گئے گجناوالا میں بھی بھائی نے گھریلو جھگڑی پر فائرنگ کر کے بہن اور سسر کی جان لے لی پرنس کی دارالحکومت پیارس میں پولیس پر فائرنگ دو اہلکان ہلاک ہو گئے پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا حملہ آور کی شناف کریم اور ابو یوسف کے نام سے ہو گئی حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی ایران میں سابق صدر محمود احمدی نجات کو صدارتی الیکشن کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا فیصلہ سپریم باڈی شورائنے کے باننے کیا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے محمود احمدی نجات کو انتخابات میں اس سالینے سے منع کیا تھا پاکستان اور ویسٹ انڈیز آج پہلے ٹیس میں ٹکرائیں گے میدان کنگسٹن میں سجے گا یونس خان دس ہزار رنس کے قریب کپتان مزبا کا بھی آخری سیریز یادگار بنانے کا آزن شائر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا اناسیمہ یوم وفات آج عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا ملک بھر میں خصوصی تقریبات ہوں گی تعلیمی داروں میں منقضہ پروگرامز میں قراج عقیدت تیش کیا جائے گا اور اپنی آواز اور گائے کی سے لاداداد غزلوں اور گیتوں کو عمر کر دینے والی صدارتی آوارڈ یافتہ نام بھر گلوکارا اقبال وانو کو دنیا سے رخصت ہوئے آٹھ برس بیت گئے انہیں کلاسیکل نیم کلاسیکل ٹھومری اور دادرا میں بھی خاص مہارت تھی